بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوچیوب اور فیس بک ناظرین اسرائیل فلسطین تنازے میں اس وقت کیا چل رہے ہیں میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھتا ہوں آج جمعہ کا دن ہے اللہ یہ جمعہ پاک ساری امت کے لیے بہتر کرے اس وقت تازہ ترین جو صورتحال ہے پہلے میں خبریں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد تفصیل اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل کی جو فوجہ غزہ میں داخل ہونے کے لیے انہیں سگنل مل چکا ہے حملے کے لیے یمن کے خوصیوں کی طرف سے بحیرہ عمر میں امریکی جہاز پر بیری بیڑے پر حملہ تین مزائل مارے گئے بڑے اور اسرائیل نے چوبیس اسپتالوں کو غزہ میں وارننگ دی کہ جلد اسپتال خالی کریں فلسطین کی جو نیشنل سیکیورٹی فورسز کے میجر جنرل حماد موسی نے انہیں ان کی فیملی کو نشانہ بنا دیا گیا اور وزیراعظم جو ہیں اس وقت برطانیہ کے وہ قطر کے امیر یہ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب میں اور اسرائیل آپ کو پتا ہے جو بائیڈن جو ایک دھمکی آئی پیچھے ہٹ گیا حزباللہ نے اگر حملہ کیا تو اب براہ راست امریکہ اس میں بداخلت نہیں کرے گا کیونکہ ترکی نے وارننگ دی تھی کہ یہ دو بحری بیڑے موجود ہیں تو اس پر امریکہ کا جواب تھا یہ صرف شہریوں کی حفاظت انخلاق کے لیے اب اسرائیل کے وزیر دفاع نے حزباللہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی بھی مہم شروع کی تو ایک دفعہ غزہ کی تصاویر دیکھ لینا ایران نے جو میزائل بنکر اور ایٹمی حملے کے رسپانس میں اپنے دفاع کی تصاویر بھی جاری کر دیں برطانوی وزیراعظم جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا یہ محمد بن سلمان سے پہلے اسرائیل میں جو ملنے گیا ایک کارگو میں گیا کارگو جہاز تھا بڑی حرانکن بات اور اب وہ محمد بن سلمان کے پاس پہنچا ہے وہاں کا پیغام لے کے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الحسانی یہ بھی پہنچے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اسرائیل نے الجزیرہ کی جو اسرائیل میں قطر کی ٹی وی کی برانش تھی وہ بھی بند کر دی اور اس وقت دنیا کے ممالک سے اپنے صفیر بھی بلانا شروع کر دیئے سفارتی مشن بھی بند کرنے شروع کر دیئے اور اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہے اس کا اعلان ہے کہ ہم لوگ مکمل طور پر تیار ہیں گراؤنڈ آپریشن کے لیے اچھا اردن کے شاہ عبداللہ وہ بھی فوجی وردی میں سامنے آیا چین کے صدر شیجی پنگ نے بھی بڑا کھل کر اعلان کیا کہ مشرق وستہ میں غزہ میں پہلے فائر بندی اور اس کے بعد دو ریاستی مطلب فلسطین اور اسرائیل کی ریاست کا حل لازمی ہے اور یہ ہوگا اب قوم متحدہ نے بھی یہی بات کی کہ آزاد فلسطینی ریاست بنانے کا حل ہے اور انصار اللہ برگیڈ انہوں نے فلسطین کے دفاع کا اعلان کیا یہ یمنی بہت بڑی پارٹی ہے اور دو ہزار کلومیٹر کی رینج کے جو میزائل اور سامان ہے وہ بھی بابلز مزائب پہنچانا شروع کر دیا بڑے کافلے عراق سے بھی اردن کے بارڈر کی طرف پہنچ چکے ہیں فلسطین کی طرف تو اس وقت اسرائیل کے جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے سازو سامان ہے تقریباً ساڑھے تین لاکھ رضاکار ہے یہ بھی اس وقت غزہ کے بارڈر پر موجود ہے اور امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں جو یہودی ہیں وہ فلسطین کے حق میں نکل آئے آزاد فلسطین کی حمایت میں نعرے بھی لگانے لگے اور اسرائیل کی بمباری سے عیسائیوں کا چرچ بھی نہیں بچ سکا دنیا بھر میں اس وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے فرانس کا دارالحکومت پیرس میں آپ کو پتا ہے بابندی تھی پولیس نے مداخلت کی تھی لیکن فلسطین کی حمایت میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے وہاں ریپبلک سکوائر پر اور وہاں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں کہ وہ چاہ رہے ہیں فلسطین کی آزادی کا غزہ میں نسل کشی بند ہو فلسطین کی مطلب یہ جو غزہ کے شہدہ ہے اس کے لیے پھر ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی اپنی اپنی طرف سے جس طرح ترکی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا اور ایران میں تو جو مظاہرہ ہوا وہ آپ دیکھ کے احران ہو جائیں یہ دنیا کی تمام تہذیب مظاہب زی شعور بازمیر لوگ اس وقت ظلم کے خلاف اپنے اپنے انداز میں اتجاج کر رہے ہیں ہندوستان بڑی مشکل میں فسا ہوا ہے ایک طرف اربوں کے اربوں ڈالرز کی تجارت آپ کو پتہ ہے لگے ہوئے ہیں دوسری طرح اسرائیل کی دوستی اور اسلامی دنیا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کٹھی ہے لیکن معاملہ اس وقت فلسطین کا نہیں پورا میڈل ایسٹ لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ یہ جنگ بندی نہیں چاہتے اور یہ بوری دنیا چاہتی ہے جنگ بندی ہو لیکن امریکہ نے جو کھل کر بات کی ان کے عزائم سامنے آگئے ہیں یہ پورے میڈل ایسٹ کا معاملہ ہے صرف فلسطین کا نہیں ہوگا یہ میری بات یاد رکھیں حماس کو اور پیوٹن کو دو لوگوں کو امریکی بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنی سپیچ میں ٹارگٹ کیا اسے روس کے ساتھ جوڑ دیا اور پندرہ منٹ کا یہ بڑا اہم خطاب تھا امریکی صدر کا یوکرین اور میڈل ایسٹ کے استنازعے پر وہ کہتا ہے سب ساری دنیا کو پتا ہے دیکھیں اسرائیل کی بہت بڑی فوج ہے اور جو بائیڈن امریکہ بڑی طاقت کھل کے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے ابھی مصر کے راستے سے جو غزہ کی پٹی پر امدادی کاروائی پہنچانے کی ڈیل ہیں اسے یہ پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے امدادی کافلوں پر بھی حملے ہوں گے میں حیران کم از کم نہیں ہوں گا بارہ دن کی اس بیمباری میں اب تک تقریباً چار ہزار سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں لیکن جو سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عرب دنیا اس جنگ میں لازمی کودے کی اسے روکنے میں ناکام رہیں گے چاہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل نے غزہ پر قبضہ لازمی کرنا ہے عرب حکمران تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ غزہ میں زمینی فوج نہ آئے کیونکہ میں پتا ہے اسرائیل کی زمینی فوج داخل ہوتے ہی حزباللہ خاموش نہیں رہے گی یمن کے حوسی خاموش نہیں رہیں گے پوری دنیا سے جن پر دباؤ پارڈا ہے اس صورت میں اس جنگ کا اب انہیں حصہ بڑھنا پڑے گا اسلامی مالک میں زیادہ جانی نقصان عربوں کو آگے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت کو ہے قطر کی حکومت کو جہاں جہاں بادشاہی حکومتیں ہیں کیونکہ عرب سپرنگ آپ کو پتا ہے بھی کچھ عرصہ پہلے آئی اور عرب حکمران اگر عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے عرب امرات ہوا قطر ہوا سعودی عرب تو عوام کے ہاتھ میں معاملہ چلا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا اس لیے کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ابھی تک جو ایران اور حزباللہ کو اور یمن کو اور جنگجووں گروپوں کو سب کو روک کے رکھے وہ سعودی عرب قطر اور عرب امرات نے روکا ہوئے لیکن وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ اسرائیل کی طرف سے مسلط کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے فل فورس فائنل بلو ہے عربوں کے باس کا کوئی حل نہیں ہے ایران عرب لیگ کی وجہ سے خاموش ہے انہیں پتہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو اب اسرائیل عرب کے تنازے سے بڑھ کر تمام ممالکوں لپیٹ میں لینے جا رہا ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کا بھی ہو سکتا ہے وہ بلا شبہ دیکھیں وہ تحارب گروپ اس وقت جو موجود ہے اور ابھی اسی لئے اس کی بڑی وجہ جو بائیڈن دیکھیں چوبیس گھنٹے میڈل ہیس میں اسرائیل سے مل کے گزار کے جو ہی واپس گیا تو پریس کانفرنس اس نے جہاز کے اندر سے کر دی مصر کے صدر کے بیس ٹرک میں نے پہنچا دی ہیں یہ میرا بہت بڑی اچیومنٹ ہے مطلب اور خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے دورہ میں لے بہت بڑا جوا ہے کیونکہ امریکی عوام کے سامنے ایک طرف کانگریس کے سامنے اس نے یہ کیس رکھنا ہے کہ کس طرح وہ اسرائیل اور یکرین میں ان کے خلاف پھر تائیوان میں اربوڈ ڈالر کس طرح امریکی ٹیکس پیر کے ضائع کرے گا سو ارب ڈالر کا امرجنسی اسرائیل اور یکرین کے لئے پیکج جس نے مانگا ہے دازہ کہنے سو ارب ڈالر اور اس کے الفاظ یہ تھے یہ ہماری انویسمنٹ ہے جس کا منافعہ میں ملے گا اب ڈالر ٹرام نے بائیڈن کو اس پر رگڑا ہے بڑا اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو پوری دنیا میں آگ لگا رہا ہے اس کو بجانے کی کوشش نہیں کر رہا اس وقت دو بریازم یورپ اور میڈلیز دونوں کو تباہ و برباد اس نے کیا ہوا ہے اور یہ جنگوں کا شوقین اس کا ماضی دیکھ لیں آپ الجزیرہ کی بہت بڑی رپورٹ آپ پڑھے اس میں اسرائیل کا جس طاقت کا اظہار وہ ہزاروں خاندانوں کو شہید کر کے اور پوری دنیا جس طرح دیکھ رہی ہے یہ لوگ اس جنگ کو روکنے کی بجائے فلسطین کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جگہ خالی کر دیں بھی اسرائیل تو نہیں چھوڑے گا تو اب اسرائیل کا جو اصل منصوبہ وہ اگر آپ 1948 کے تنازے میں جسے نقبہ کہا جاتا ہے وہ عظیم تباہی جس کی ٹرانسلیشن اگر میں کروں عربی میں تو فلسطین کے لوگوں کو بے گھر کرنے پر 78 فیصد فلسطینی اس وقت کیمپوں میں آپ کو بتائیں کہ چار چار نسلیں ان کیمپوں میں بڑی ہوئی ہیں اسرائیل کی ریاست کا وجود نہیں تھا پانچ سو فلسطینی گاؤں 1948 میں تباہ ہوئے تھے لیکن اس وقت دنیا کو پتا نہیں تھا آپ کو اندازہ نہیں تھا یہ خبریں یہ سوشل میڈیا تھا نہیں آج موبائل ٹی وی سکرین پر سب کچھ موجود ہے اور یہ دیکھیں مکمل طور پر فلسطین کا خاتمہ یہ ان کا اصل پلان ہے تاکہ ایک دفعہ مکمل طریقے سے ان کے اوپر جو اس کی بڑی وجہ دیکھیں اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ نفرت اور اعتجاج ظالم ہمیشہ اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا یہ یاد رکھی گا فلسطین کے بارے میں آپ کو یہ ایپ کھولیں گوگل کھولیں آپ کو فلسطین نظر نہیں آئے گا کئی بھی نظر نہیں آئے گا اسرائیل کھولیں ہر جگہ نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا وہ حق ختم کر دی اب یہ اخلاقی معاشرتی قانونی دینی ہر لحاظ سے ان کے پاس حق ہے انیس سوٹالیس کے پہلے کے نقشے اٹھا کے دیکھیں اس میں فلسطین موجود ہے عرب امرات اور سعودی عرب کو جو معاہدہ ہے جسے ابراہام اکارڈ کہا جا رہا ہے اس میں کسی نے پڑھنے کی ذہمت نہیں کہ اسے دیکھیں عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کر رہے تھے کس بیس میں کہ فلسطین کی ریاست ہی موجود نہیں تھی اسرائیل کا نیتن یعو قوم متحدہ میں کہہ رہا ہے کہ عرب دنیا کا صرف فلسطینی اشاریہ دو فیصد لوگ ہے اٹھانوے فیصد آبادی کا ہم کیوں ان کی بات مانیں ہم تو مجورٹی سے اکثریت سے بات کریں گے اور اٹھانوے فیصد کو ان دو فیصد کی پروائی نہیں تھی اب یہ حملہ کرنے کی یہ معاملات یہاں تک لانے کی جس میں ان کی حماس بھی شامل ہوئی یہ فلسطین کے بقاؤ اور وجود اور ان کی زندگیوں کا معاملہ رکھا ہے یہ عرب اپنی دوستی یاری کی پینگے ڈالنے عرب امراض کی تک ہے ہمیشہ سے کوشش رہی جس خطے میں تنازع ہوا یہ ڈالر لے کر وہاں قابض کورتوں کے پاس پہنچ گئے دوستی کرنے چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو ہندوستان کے کہنے پر جہاں اربو ڈالر کی انہوں نے انویسمنٹ کی بدلے میں اب نواز شریف آیا جا رن کے کہنے پر اور وہ اسرائیل فلسطین کا تنازع ہو بے شک اب اسرائیل کے تنازع میں ابراہام اکارڈ مائد میں فلسطینیوں کو نکال دیا اب یہ لوگ فلسطین کے لوگ جانتے تھے کہ ان کا تو پچھتر سال کا مدہ ہی ختم ہو جائے گا تنازع ختم ہو جائے گا اسرائیل پر پھر وہ جو حملہ ہوا یہ اسی پیش نظر سے ہے مزیراعظم سے وہ اسرائیل کے پوچھتے ہیں کہ اس نے کہا سیدھی سی بات ہے فلسطین کا وجود اسرائیل کے کسی زمرے میں آتا ہی نہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا خطر ہے زیادتیاں نسل کشی جو بھی ہم کریں ہونے کا ظالم ہونے کا پوری دنیا ہونے بار بار یہ کہتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہلے سے مانا ہوا ہم نے کیوں نہ اس معاملے کو نپٹا دیں پوری طرح اور امریکہ بھی حمایت کر رہا ہے فوجی امداد بھی دے رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا امریکہ نے سب سے پہلے اپنے دو بحری بیڑے بھیج دیئے تھے اب وہ جو جو مالک جانسوں نے خطرات تو اس کے قریب آپ یمن کے قریبی بحری بیڑا انہوں نے بھیجا ہوتا جس پر ہوسیوں نے مزائل حملے کر دی بحیرہ امر میں نیوی بحری بیڑا اب اس میں ایران کے آپ کو پتہ ہے ہمایت یہ آفتہ ہوسی ہیں اور یمن میں یہ موجود ہیں انہوں نے تین مزائل مارے پھر ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی شروع گیا امریکہ کا تو کہنا ہے ظاہر ہے ہم نے گرا دیا سارے لیکن یمن کے پاس یاد رکھیں ان ہوسیوں کو یمن کی جنگ میں امریکہ دہشتگار تو مانتا ہے لیکن یہ سعودی عرب اور یمن کے تنازے میں جب سارے ممالک اکٹھے تھے نیٹو کی فواج ان پر بمباری کر دی یہ لوگ سال ہاں سال لڑتے رہے بالاخر سعودی عرب اور نیٹو کو ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے تو جنگی اعتبار سے یہ جنگ جو ہیں یہ برسہ برس کا تجربہ رکھتے ہیں ایران کی انہیں بھرپور مدد حاصل ہے اب اس وقت ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں احتاللہ انہوں نے بھی بات کی زمینی حملے کے بارے میں کہ مضاحمتی گروپ اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیں گے پھر ہمیں نے روک نہیں سکیں گے یہ ابراہیم رئیسی نے بھی بات میں آپ کو پتہ ہے صدر پیوٹن کے ساتھ یہی بات کی اس نے کہا کہ فیصلہ یہ کہ زمینی فوج کا غزہ میں جوئی داخل ہوئے یمن سے عبد المالک خوئی اور یہ جو باقی لوگ ہیں ڈرون اور میزائلوں کی بارش کریں گے عراق کے جنگجو جو اردن کے بارڈر پر کھڑے ہیں وہ اسلحے سمیت داخل ہوں گے وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غزہ پر جو فوج داخل ہوگی تو اس کا پھر رد عمل آپ کو پتہ ہے بہت بڑے اور خطرناک مرحلے میں شامل ہو جائے گا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ صرف اردن سے ایک سو باون کلومیٹر کی غزہ کی معاملہ دور ہے یہ بارڈر تو غزہ کے بہت کہہ لیں دروازے پر نہیں کھڑے ہیں اس طرف اسرائیل کی فوجیں بھی کھڑی ہیں وہ بھی اپنے تین لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب رضاکار تک بلا چکے ہیں فوج بلا چکے ہیں اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے فلسطینیوں کا عربوں کا بڑا نقصان اللہ اس پر ہمیں ان کی بچائے نیتن یاوی کہہ رہا ہے کہ حملہ کر کے اس پورے معاملے کو ختم کر دوں میں بس اس پر چورتالیس صفحوں کا پورا ریسرچ پیپر آپ کو پتہ ہے ٹونی بلنکن نے اور انہوں نے دیا ہے اس کو بائیڈن کو یہ دنیا کی بڑی نسل کشی بن جائے گی ہمارے لیے ابھی جو عرب پر اسپطال پر حملہ ہوا امریکہ کے لوگ ابھی تک وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ چرچ پر ابھی یہ حملہ ہوا پھر مسجد پر ہوا تو یہ صرف ایک چنگاری لگنے کی دیر ہے اور یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اسی لئے ساری بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور امریکہ ساتھ ساتھ شام اور عراق میں جو امریکی فوجی آپ کو پتہ ہے بیسز ہیں وہاں پر انان کے ملیشیاں ہیں ان پر بھی حملہ کر رہے ہیں ابھی اینال اسد ڈرون راکٹس حملے آپ کو پتہ ہے وہ بھی زد میں ہیں تو یمن کے قریب بھی میں نے جیسے پتایا ہے بیری بیڑا لگا ہوا ہے تو یہ جس طرح دیکھیں بلوک سیاست ہے طاقت کا کھیل ہے ان کو صرف ایک چیز ہے یہ میڈلیز پورے کا پورا اپنے قبضے میں بس ابھی چین جانتا ہے یہ بات روس بھی جانتا ہے اور وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ پورا بریعظم لینے کے چکر میں ہے اسرائیل امریکہ کا بیبی ہے جانتے ہیں اسی لئے ایران نے اس کے دکھتی ہاتھ رکھا اور روس ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے چین مزے لے رہے اب پینٹاغون امریکہ کو یوکرین کو اب اسلیہ نہیں دے پا رہا کیونکہ میڈلیز میں پھنسے ہوئے ہیں روس اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں جیسے محمد بن سلمان کی قطر کے رہنما سے اور یہ تمام شاہی خاندان اس وقت مشکل میں بہت بڑی انہیں نیتن یاؤو کو منانا چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے لیکن اس کا اپنا مسیاسی مستقبل اور دعو لگا ہوا ہے اسرائیل کا پورا بھی تیار ہے آپ دیکھ لیں امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں کل پارلیمنٹ میں بھی نکلے بیت المقدس صرف ایران کا تو ہے نہیں اس تمام اسلامی موالک ہے اب حزباللہ یا ایران یہ انہوں نے کوئی ٹھیکا تو لیا نہیں کہ بیت المقدس بچائے یہ تو سارے مسلمانوں کا فرض ہے تمام اسلامی حکومتوں کا فرض ہے تو ابھی اپنے تمام ریسورسز کو وسائل کو بروعکار لا کے یہ اس معاملے کو اس نہج تک لے کے جانا چاہتے ہیں میڈل ایسٹ میں وہ آگ بھڑک اٹھے کہ اس کے بعد یہ جو ستاون اسلامی موالک ہے آپ کو پتا ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں مادنی دولت ہے یہ بالکل اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں اور اس کے لیے ظاہرہ فسے ہو اس لیے کہ اسرائیل موجود ہے وہاں اور اسرائیل کو اس سیچویشن میں روکنے کے لیے ایران کے روان کے پاس کوئی اتھیار نہیں عرب بھی یہ جانتے ہیں عرب کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ لڑ سکتے ہیں کسی سے ان کے حالات آپ کو پتا ہے وہ بھی ایران پہ تقیہ کر رہے ہیں کہ ایران نے انہیں کسی طرح اس مشکل سے نکالنا ہے تو امریکہ اس طرح تو یہ ایک معاملہ اتنا خطرناک اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہیں جو کسی بھی جنگ میں انسانی جانے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے حملہ کرتے ہیں موقع سوچا نہیں ہماس والوں نے پتا نہیں تھا انہوں نے پتا تو انہوں نے کالکولیشن کی یہ تنی بڑی تباہی ہوگی لیکن انہوں نے یہ نہیں شاید پتا تھا کہ اسرائیل اس دفعہ پورا معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لئے اور اس پہ وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کس نتیجے پر ختم ہوں گی اور کیا یہ معاملہ اگر یہ زمینی حملہ شروع ہوا تو پھر معاملہ بہت بہت دعا کریں آج جمعہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ یہ فلسطین کی مسلمانوں کی بلکہ اہل اسلام بلکہ پوری عالم اقوام کی جو مشکلات ہیں انہیں دور کرے ان پریشانیوں سے دور کرے آگے اب اس کے دورست نتائج جو نکلیں گے اس حملے کے بھی آپ وہ دیکھے گا مہنگائی کی صورت میں اور دنیا کی جو اس وقت تباہی بربادی ہے اس کی صورت میں لیکن دعا کے علاوہ فلال کچھ کیا نہیں جا سکتا پاکستان سے تو خیر کوئی امید نہیں ہے نہ لوگوں کو امید ہے نہ لوگ سمجھتے ہیں آج عمران خان باہر ہوتا تو با خدا آج پاکستان کی دنیا بھر می جو ساری کالے میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہیں ہم بھی اس کی پارٹی ہوتے ہیں پاکستان کی کچھ سی ہوتی اس واقعے میں کچھ صلح کرانے میں کچھ جوڑنے میں کچھ ان کو ختم کرنے میں لیکن پتہ تھا یہ سارے کام کرنے سے پہلے اسرائیل کے جو حمایتی ہیں انہیں میدان میں لانا ہے اور جو فلسطین کے حمایتی ہیں انہیں جیلوں میں ڈالنا ہے انہیں راستے سے ہٹانا ہے آج پاکستان میں آپ لوگ اعتجاج نہیں کر سکتے فلسطین پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اندازہ کریں اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے وہ فلسطین کا نام بھی لیں تو یہ ہم کس ظلم کی طرح اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کریں میں انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں میں ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے ذرا وہ پاکستانی خبروں پر بیسٹ ہوگا اس پہ میں ذرا آپ کو کچھ بڑی اہم چیزیں بتاؤں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ